بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نئے اپیسوڈ میں ہم ایران کے پایے تخت مدائن پر مسلمانوں کے قبضے کے بارے میں پڑھیں گے یہ واقعہ سولہ ہجری کا ہے تو پہلے اپیسوڈ میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جنگ کارسیہ میں ایرانیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے بعد ایرانی بکھر گئے سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ دو ماہ تک کارسیہ میں قیام پذیر رہے بعد میں ان کو پتا چلا کہ ان کا جو بادشاہ ہے وہ بابل بھاگ گیا ہے تو سعید بن ابی وقعص نے بابل کا رکھ کیا لیکن ایرانیوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی جنگ کارسیہ میں اس لئے انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تو سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ آگے بڑھے جب یہ بہرہ شیر اور مدائن کے درمیان میں دریائے دجلہ ہے تو ایرانیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان مدائن کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے تمام اپنی کشتیاں وہاں سے آٹا دیں اور اس طرح دریا کو عبور کرنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہا تو حضرت سعید بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے ساتھی مسلمانوں سے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھیں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے ساری کی ساری فوج اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیئے اور اس طرح باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا تو دریائے دجلہ انہوں نے کراس کر دیا جب ایرانیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیو آنن دیو آنن یہ تو دیو آ گئے ہیں اور یہ کہہ کر وہ بھاگنے لگے اور اس طرح مدائن کے قریب جب مسلمان پہنچے تو کوئی خاص مضاہمت نہیں ہوئی صرف ایک شخص تھا اس نے تھوڑی سی مضاہمت کی باقی اس شخص کا نام تھا حضرات اس نے مضاہمت کی باقی بڑی آسانی کے ساتھ مدائن فتح ہو گیا اور جب مدائن فتح ہوا تو یہ ایران کا پائے تخت تھا اور بے شمار مال غنیمت صدیوں کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے کچھ جو نقدی تھی وہ تو ان کا جو عرض شیر لے کر بھاگ گیا لیکن باقی جو بڑی داداب میں اور ان خزانوں میں نوش شیروان کا شاہی لباس اور اسی طریقے سے ایک فرش بہار اس کا ذکر ابن تبری نے اس کا ذکر بیان کیا ہے کہ یہ ایک ایسا کالین تھا کہ اس کے اوپر ترہ ترہ کے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی تھی کہ یہ کس نے بنایا ہے اور یہ سارا ساز و سمان حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں پر لات کر مدینہ منورہ روانہ کیا اور یہ جو اس کا شاہی لباس تھا ایک شخص محلم کو جب پہنایا گیا مدینہ کے اندر تو اس کی ارد گرد اس کی روشنی اور اس کی چمک دمک سے آنکھیں جو ہیں وہ ہیرہ ہو گئیں ایران وہ کن ایران جی وہ غریب قسم کا منظر تھا کہ یہ ایران کی وہ حکومت جو صدیوں سے قائم تھی اس کا حتمہ ہو گیا اور یہ فرش بہار جو تھا اس کو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ اس کو ضائع نہیں کیا جاتا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر اس کو بھی ٹکڑے کر دیا گیا اور مال غنیمت کے طور پر اس کو بھی تقسیم کر دیا گیا اور یہ اس طرح ایران کے پائے تخت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے بڑا مدائن کے بعد جلولہ کا مارکہ پیش آتا ہے رستم کا بھائی حضرات جو تھا اس نے بڑا بہت بڑا لشکر تیار کیا اور حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے حاشم بن عطبہ اور حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہ ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا اور انہوں نے جاتے ہی جلولہ جو ہے اس شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن اس شہر کو فتح نہ کیا جا سکا کافی عرصے تک کیونکہ مسلسل اس کو کمک پوچتی رہی لیکن کئی مہینے لگ گئے لیکن یہ حاشم جو تھے انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس شہر کو فتح کیے بغیر میں نہیں جاؤں گا آہرکار بڑی مشکل سے انہوں نے کئی مہینوں کی جنگ کے بعد اس شہر کو فتح کر دیا یہ بہت اہم مقام تھا اس کے بعد مسلمان فوجیں آگے بڑی اب ہم پڑھتے ہیں حلوان پر قبضہ یزدگلد اس وقت جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو حلوان میں تھا وہ حلوان کو چھوڑ کر رے پاک گیا اس کے حلوان چھوڑنے کے بعد کاکا یہاں پہنچیں اور خسرو اور شنو ان دو بہت بڑے جرنیل تھے ان کو شکست دی اور اس طرح حلوان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد جزیرہ جزیرہ کا نمبر آتا ہے حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مزید پیش قدمی کی جائے لیکن مسلسل ایرانیوں کی طرف سے خطرہ رہتا تھا اس لئے انہوں نے جزیرہ پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا اہل جزیرہ جن کی سرحات عراق سے ملی ہوئی تھی تو تقریب میں نہائید زبرتست اجتماع کیا ساتھ میں نبی وقاس کو ایران پر فوجفشی کے بارے میں حضرت عمر کے حیلات مظم تھے اس لئے انہوں نے ان کو حالات لکھ کر بھیجے ان حالات میں حضرت عمر کے لئے بھی لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اس لئے آپ نے عبداللہ بن غنم کو اس مہم پر بیجنے کا حکم دیا اس مہم پر عبداللہ بن غنم کو بیجنے کا حکم دیا اور اس طرح جزیرہ بھی مسلمانوں کی گود میں آ پڑا اس کے بعد تقریب پر کرزا یہ سولہ ہی ہجری میں پانچ ہزار فورد کے ساتھ لے کر یہ پہنچے حضرت عمر کے حکم کے مطابق عبداللہ بن غنم اور انہوں نے تقریب کا محاصرہ کر لیا چالیس دن تک حملہ کرتے رہے لیکن یہ جزیرہ کے جو عیسائی عرض ہیں ایرانیوں کے ساتھ تھے اس لئے کامیابی نہیں ہوئی حضرت عبداللہ نے کیا کیا کہ عربوں کے پاس ایک خوفیہ خط بھیجا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بعد میں جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو ایرانیوں کی فوج میں شامل عربوں نے بھی ایرانیوں پر ہی حملہ کر دیا اور اس طرح ایران کا ایک بہت بڑا شہر تقریب بڑی مشکل سے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے خوزستان کا عرب کی فتح کے بعد اس پر قبضہ قائم رکھنے کے لئے یہاں ایک اسلامی شہر بسرہ بھی عباد ہو چکا تھا اس کا سرحدی علاقہ خوزستان اب تک ایرانیوں کے قبضے میں تھا اس لئے مسلمانوں کو اس طرح بھی پیشکتنی کرنی پڑی اور آرکار بڑی مشکل سے یہ خوزستان کے بھی سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے اس کے بعد ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو اس جنگ کے بعد سب سے بڑا جو مارکہ ہوتا ہے وہ نہاون کا مارکہ ہے نہاون یہ یہ جو پچھلی جنگ کاتیا کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے اور یہ ایران کے آخری جنگ اس کو سمجھ لیں کہ اس کے بعد ایرانیوں میں بلکل دم ہم باقی نہیں رہا اب ہم ذکر پڑھتے ہیں جنگ نہاون کا اور یہ جنگ کاتیا کے بعد سب سے بڑی جنگ سمجھی جاتی ہے یہ ایرانیوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ساری کون کو تیار کیا اور مروان شاہ جو ایران کا بہت بڑا سپہ صلاح تھا اور سابقا کئی جنگ کئی کئی جنگیں لڑ چکا تھا بہت ہی ماہر جنگ جو تھا اس کو بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلے کے لئے بھیجا گیا یزد گرد جو تھا وہ خود بھی اس جنگ میں شامل ہوا اور جب حضرت عمر رضی اللہ نے اس بارے میں پتا چلا تو وہ خود جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے ان کو منع کیا اور انہوں نے ایک فوج بیجی مزید مدد کے لئے سب سے پہلے تو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان سلسی کی کوشیں ہوتی رہی لیکن ساری کی ساری کوشیں ناکام ہوئیں اور آہرکار جنگ ہوئیں اور یہ جنگ جو تھی یہ کسی بھی طریقے سے یہ قادسیہ کی جنگ سے کسی صورت میں بھی کم نہیں تھی آہرکار اس خنریز جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی نامان این فتح کے وقت سکے یزدگرد بلگ چلا گیا اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سے حقان چین کے پاس پناہ گزی ہو گیا تھا لیکن بعض معرہین یہ بھی یزدگرد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے چین جانے کی کوشش کی اور لوگوں نے سوچا جو اس کے سپائی تھے کہ یہ سارا خزانہ ساتھ لے کر جائے گا لہٰذا اس کو لوٹ لیا گیا اور وہ بے سرسامانی کی حالت میں وہاں سے غائب ہوا لیکن بعد کی تاریخ میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا بارحال اس کے بعد مسلمان مسلسل آگے بڑھتے رہے اور اس طرح ایران کے جتنے بھی سویت جن میں حمدان ہے رے تبرستان آزربائیجان آرمینیا فارس کرمان سرستان اور یہاں تک ازنی تبری کے کلوچستان کے پاس جو مکران کا سہل ہے یہاں پر بھی اسی دور میں مسلمانوں نے حملے کیا اور یہ چونکہ مکران جو تھا یہ بلکل ایران کے ساتھ کلوچستان کے بارٹر پر یہ علاقہ ہے یہ بھی ایرانیوں کے زیر نگین تھا تو اس کو بھی اسی دور میں فتح کر لیا گیا اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب ہے اہد فاروقی نے ہی ہندو پاک پر بھی مسلمانوں نے حملہ کر دیا تھا تو اس طرح اس کے بعد جی ایران کی میں ہم آخری فتح کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے خراسان کی فتح خراسان جس کو موجودہ افغانستان بھی کہا جاتا ہے اس کے سارے علاقے اس میں آتے ہیں تو یہ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئیے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ نے مقرر کیا یہ اپنی فوج کے ساتھ یہ بائیس ہی جری کا واقعہ بنتا ہے اس کا ذکر ہم آخر میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایرانیوں اور مسلمانوں کا آخری مقابلہ تھا اسی میں ان کے جو بادشاہ کا جب میں نے پہلے ذکر کیا وہ یزدگرد ایک متوافق یزدگرد اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا اور مقدس آگ بھی اس کے ساتھ تھی اور یہ وہاں بیٹھ کر پورے ایران میں جگہ جگہ یہ بغابتیں بھی کراتا رہتا تھا لیکن یہاں پہ جب مسلمان پہنچے احنق بن کیس کی قیادت میں تو یہاں بھی ان کا مقابلہ مسلمانوں سے ایرانیوں کا آخری مقابلہ ہوا اس میں جزدگر کو بھولی طرح شکست ہوئی یہ کسی طرح بھاگ جانے میں کامیاب ہوا اور اسی لڑائی کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے خزانے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی اور جو اس کے ساتھی تھے خزانہ نوٹ لیا گیا اور خود وہاں سے فرار ہو کر چین چلا گیا بہرحال اس بارے میں مختلف جو تاریخدان ہیں اس کی ان کی مختلف رائے ہیں تو یہ دیجی فتوحات ایران کی اس فتح کے ساتھ ہی ایران کی فتوحات مکمل ہوتی ہیں اور اس طرح مسلمانوں نے فارس کی جو عظیم و شاہ صدیوں سے قائم سلطنت تھی اس کا حتمہ کر کے مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت قائم کر دی اور اس طرح اس کی تقبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوئی